دور دشن کے سبی درشکوں کو میرا جلے لڈاک کو الگ سے کیندر شاسد پردیش بنے پورے دو سال ہو چکے ہیں اور ان دو سالوں میں لڈاک میں کس طرح کے بدلاؤ آئے ہیں اور آنے والے سمیہ میں پرشاسند کی طرف سے وکاس کی شیطر میں کس پرکار کے پریوجنائے بنائے گئے ہیں یہ جانے کے لئے آج ہم کیندر شاسد پردیش لڈاک کے پرطھم مانینے اپراجی پال شریع آرکے ماتھور جی کے ساتھ ہم چرچہ کریں گے جھلے سر دور دشن کے اس خاص کارکرم میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے سر سر میرا پہلا پرشن آپ سے یہ ہے کی کیندر شاسد پردیش لڈاک کے پہلے اپراجی پال ہونے کے ناتے آج تک کے کیندر شاسد پردیش کی روپ میں لڈاک میں ہوئی پرگتی سے آپ کتنے سنتوشت ہے سب سے پہلے تو سبھی لڈاک واسیوں کو اور دیش واسیوں کو جھلے سلام اور نمشکار میں آپ سبھی کو بدھائی بھی دینا چاہتا ہوں کیندر شاسد پردیش لڈاک کے دو سال کمپلیٹ ہونے کے افسر پر آپ نے جو پرشن پوچھا ہے کہ اس دو سال میں کیا پرگتی ہوئی کتنے سنتوشت ہیں ہم یہ سوال تو شاید لڈاک کی جنتہ سے پوچھنا چاہیے لیکن پھر بھی میں کچھ جواب دینے کی کوشش کروں گا پہلی چیز تو میں یہ مانتا ہوں کہ کیندر شاسد پردیش ہونے کا ایک بہت جو بڑا بینیفٹ ہے اس کا ایک جو سوروپ ہوگا وہ ہلکے ہلکے بہار آنے لگا ہے پہلی چیز کہ لڈاک واسی لڈاک کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز سب مل کر بیٹھ رہے ہیں اور اپنے آپ مل کر ڈیسیجنز لے رہے ہیں کہ لڈاک کس دشاں میں جائے گا لڈاک کا ایک سٹیٹ پلاننگ بورڈ ہے لڈاک کا ڈیولپمنٹ کانکلیوز آرگنائز کری گئی ہیں بہت سارے بورڈز ہیں جیسے وائیڈ لائیف بورڈ ہے جہاں پر کہ دونوں ماننی ہلڈیولپمنٹ کاؤنسل کے چیئرمن ماننی ایمپی صاحب سب ہی اس میں بھاگیداری کرتے ہیں تو ان سارے لوگوں نے مل کر لڈاک کا بھوشیب ڈیولپمنٹ کیسا ہوگا چاہے وہ ویجن ٹوئنٹی تھرٹی ہو لیک کے منسپل ایریا کے لیے چاہے ویجن ٹوئنٹی ففٹی ہو پورے لڈاک کے لیے یہ تیار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ویبھاگ کے لیے ایکشن پلان کیا ہوگا اگلے پانچ سال میں اس کی تیاری کری گئی ہے یہ پہلی بار ہسٹری میں ہو رہا ہے آزاد بھارت ورش کی کہ لڈاک کے لوگ اپنے آپ مل کر بیٹھ کر اپنا بھوشی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس بھوشی کو ایکچولائز کرنے میں زمین پہ لانے میں انہی کا ہاتھ لڈاک کو کیندر شاہست پردیش گوشت کیا گیا تو سر یہاں کی یوہ پیڈی بہت ہی اتصاہت تھے کیونکہ سر کافی سارے ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی یہ لوگ بیروزگار تھے تو پھر مگر اور ان کو یہ بھی امید تھی کہ سر کافی سارے روزگار کی افسر بڑھ جائیں گے تو اس پر آپ کیا کہیں گے سر دیکھیں یوٹی کا پورا جو مقصد ہے وہ میں نے ابھی بولا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ اور اس آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ میں یوٹ لڈاک کے جو یوہ پیڈی ہے وہ ایک بہت بڑی بھاگیدار ہے میں یوہ پیڈی کے لوگوں سے ملا ہوں بہت لوگوں سے ملا ہوں اور سب سے پہلی چیز میں یہ بولنا چاہوں گا کہ یہاں کی یوہ پیڈی میں جتنی ٹیلینٹ ہے جتنی سنسیارٹی ہے جتنے ہشیار بچے میں نے یہاں دیکھے وہ شاید میں نے انڈیا کے دوسری حصوں میں نہیں دیکھے ہیں جہاں تک یوٹ کا سوال ہے صرف جاب کی بات میں نہیں کرنا چاہوں گا میں سب دشاہ میں ہی دیکھنا چاہوں گا سب سے پہلے بچوں کے لیے چاہے وہ انگنوازی سنٹر کی فنکشننگ ہو چاہے سکولز کی فنکشننگ ہو سکول میں جیسے آپ کو جان کری ہے کہ یون ٹیپس پروائیڈ کرے گئے کہ چاہے ٹیلیکوم کا کوریج ہو یا نہ ہو آپ گھر میں بیٹھ کر آن لائن لیسنس لے سکتے ہیں بہت سارے سکولوں میں آئی سی ٹی لیبز استحابیت کی جا رہی ہیں تو ایڈوکیشن کے چھیتر میں بہت سارے چینجز کرے جا رہے ہیں نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ سکل ڈیولپمنٹ ہمارے آئی ٹی آئیز کیسا کام کر رہے ہیں اس میں کوشش کری گئی ہے کہ لوگوں کو ینگ بچوں کو سکل ڈیولپمنٹ ہو کوشل میلے آئیز کرے گئے ہیں جس میں کی پھر کوشش کری گئی ہے کہ ایمپرومنٹ ہو ینگ لوگوں کی سکل لیولز میں بہت سارے میلے آئیز کرے گئے ہیں ہمیں سمی فورم دوارا روزگار میلے جس میں کی کوشش کری گئی ہے کہ بچے جو یہاں کی شمتائیں ہیں پرٹیکلرلی ان پرائیمری سیکٹر ان شطروں میں اپنے خود کے کاری بھی کر سکیں از ان انتروپرینئور اور اس میں کچھ حد تک سفلتا بھی ملی ہے لیکن یہ ایسی چیز ہے جو کی ایک مہینے ایک سال میں نہیں ہو سکتی اس میں سمیں لگتا ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہاں کا یوت اس دشاں میں بہت سٹرانگلی آگے بڑھ سکتا ہے اور اس میں اتنا سکوپ ہے کہ اس فرس جنریشن کو مجھے لگتا ہے کہ بہت شیگری اس میں کافی سفلتا ملے گی جہاں تک جابز کا پرشن ہے ان دو سال میں ہم لوگوں نے قریب ساڑھے پانچ سو جابز ڈی ایس ایس آر بی کے مادیم سے اور لڈی دیئے ہیں ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں سٹی ایس ٹی ریزرویشن وہ ہم نے نوٹیفکیشن نکالا ہے ریزیڈنٹ سارٹیفکیٹ کیا ڈیفنیشن ہے یہ ہم نے نوٹیفکیشن نکالا ہے اس کے ساتھ ساتھ پہلے راؤنڈ میں دو سو سے زیادہ پوست پولیس ڈپارٹمنٹ نے آلرڈی ایڈوٹائز کری ہیں ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہو شاید جے کے بینک نے قریب 45 پوست ایڈوٹائز کری ہیں تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ آنے والے ایک مہینے دو مہینے میں اور بھی ویبھاگوں کی بہت ساری پوست ایڈوٹائز کری جا سکیں تاکہ ان جوبز کا لاب آنیمپلائیڈ یوت کو مل سکے میرا اس سمیں آنیمپلائیڈ یوت سے یہی اپیل ہوگا یہ سمیں ہے جب آپ بیٹھ کر خوب لگن سے پڑھیں تاکہ سکل ڈیولپمنٹ کریں تاکہ چاہے وہ آنٹرپینرشپ ڈیولپمنٹ ہو یا گورنمنٹ جوب دونوں طرف ہی آپ سفلتہ پرابط کر سکیں آپ کے ان پریعتنوں میں سفلتہ ملے میری آپ کو شب کام لائیں سر ہم سب کو پتا ہے کہ لڈاک ایک لوگ پریہ ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہے اور ایک سب سے بڑی انڈاسٹری بھی ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ ہی ہے لڈاک میں تو سر ایک طرف سے تو ہم ٹوریزم کو بڑھاوہ دے رہے ہیں اور دوسری طرف ہم لڈاک کی ناچرل ایکو سسٹم کو تھوڑا سا ہانی پہنچا رہے ہیں تو پریشاسن کے طرف سے ایسی کچھ پربند کیے گئے ہیں کہ ہم لوگ ٹوریزم کو بھی بڑھاوہ دے سکیں اور ہمارے ایکو سنسٹیف زون جیسے پینگونگ لیک ہے ان کو بھی سرکشت رکھ سکیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ورش دو سال کے بعد ٹوریزم کے لیے کافی سکسسفل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو دو سال کا نقصان ہے کچھ بھرپائی شاید ہو سکی ہو ان در ٹوریزم سیکٹر چاہے وہ ٹیکسی آپریٹرز ہوں چاہے ہوتل کے مالک ہوں ہوم سٹیز کے مالک ہوں سب کو دیفنیٹلی ٹوریزم سے سال فائدہ ملا ہے اور اس بات کی ہم سب کو بہت خوشی ہے اس سال قریب ہماری جو کیلکولیشنز ہیں قریب ٹو پوائنٹ ایٹ لاکھ ٹوریسٹ ویدیشی ڈومیسٹک لڈاک بھی آئے ہیں پچھلے ورشوں میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ کے قریب ٹوریسٹ آتے رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ٹوریسٹ کا نمبر چاہے نہ بڑھے لیکن دو چیزیں اس میں کھو اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں پہلی چیز ٹوریسٹ صرف لے میں یا کارگل میں یا پینگونگ نہ جائیں وہ جائیں in different parts of لڈاک وہ سمبب ہوگا only through ہومسٹی ارینجمنٹ جس کو ہم بہت لارج سکیل پر encourage کر رہے ہیں اس سال بھی ہماری کوشش ہے کہ قریب پانچ سو سے ایک ہزار کے بیچ میں نئے ہومسٹیز بن سکیں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ٹوریسٹ ہومسٹی میں جا کر رہے گا تو جیسے ہومسٹی کے فیملی کی sensitivity ہے towards the nature وہی sensitivity وہ بھی سکھے گا وہی implement کرے گا پہنگونگ کے اس پاس گاؤں میں جا کر اگر ہومسٹی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ نیچر کو خراب نہیں کرے گا ایک یہ میجر approach ہے کہ ہومسٹیز جتنے جادہ جادہ ہو سکیں ٹورسٹ ایریاز میں ہو سکیں ویسے تو پورا لڈاکشی ایک ٹورسٹ ایریاز جیسا ہے تو ایک فائدہ اس سے ملے گا دوسری چیز جو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹورسٹ صرف سمرس کا نہ رہے یہ پورے سال کا ہو اگر یہی تین لاکھ ٹورسٹ بجائے اس کے کہ تین مہینے چار مہینے میں آتے ہیں پورے بارہ مہینے میں آئیں گے تو نیچر کے اوپر ان کا ایمپیکٹ دیفنیٹلی کم ہوگا تو یہ دو میجر راستے ہم لوگ سوچ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری پوسیبلٹیز ہیں چینجز کرنے کی اس سمیں میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن میں نے دو مدے بتایا جس میں ہم لوگ کافی سٹرانگلی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹورسٹ آئیں ضرور لیکن ہمارے ساتھ گھول مل کر رہے ہیں ہماری کلچر سے گھول مل کر رہے ہیں نیچر سے گھول مل کر رہے ہیں سر لبدا کو کاربن میٹرل شیطر بنانے کا جو ویجن ہے یہ کافی چرچے میں رہا ہے اور اس کا کافی پرچار ہوا ہے تو اس لکشے کو پرابت کرنے کے لیے ہم نے اب تک کون سے مہدپون قدم اٹھایا سر سب سے پہلے تو میں مانی پردان منتری جی کو دھنیوات دینا چاہوں گا یہ انہوں نے ہی پارلیمنٹ میں بھی اور لال کے لیے سے بھی پندر آگست کو گھوشنا کی that لدھاک must be a carbon neutral area اس پچھلے دو سال میں دیکھا ہے میں نے کہ ایک لوکل سنسیٹیوٹی ہے کہ ایکو سسٹم کو بچانا ہے ایکو سسٹم کو بچانے کے لیے carbon neutrality ایک منتر ہے جو کی مانی پردان منتری جی نے دیا ہے اس کو اچیف کرنے کے لیے ابھی تک کیا کوشش ہے ہوئی میں بہت سنگشیپ میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے ہے power sector power sector میں ہماری کوشش ہے کہ اتنا ہم non renewable energy یہاں پر generate کریں جس سے نہ صرف لدھاک کی ضرورتیں پوری ہوں ہم دیش کو بھی carbon neutrality کی کی طرف لے جانے میں ایک contribution دے سکے اس direction میں ہم نے مانی پردان منتری جی نے approval دیا ہے 7000 مегا وارٹ solar project کا جس کا کام ہم لوگ آگے بڑھا رہے ہیں اس کے علاوہ UTA administration کی طرف سے MOU sign کری گئی ہیں جس سے قریب 1500 مегا وارٹ سے زیادہ کا renewable energy یہاں پر تیار کیا جائے گا اس میں شامل ہے شاید پورے دیش میں پہلا project ہوگا جیو تھرمل energy produce کرنے کا ایک دوسرا project جو کی solar energy سے green hydrogen produce کرے گا اور یہ دیش میں پہلا project ہوگا جو کی hydrogen based mobility buses یا cars ان کو چلانے میں سہج کرے گا تو نہ صرف ہم carbon neutrality کر رہے ہیں ہم دیش میں بھی ایک نئے آیام لا رہے ہیں جیو تھرمل energy یا mobility hydrogen mobility تو ایک یہ renewable energy کا sector ہوا دوسرا transport sector اگر آپ دیکھیں ہماری کوشش ہے کہ e-buses introduce ہوں e-vehicles introduce ایسی vehicles ہم لوگ یہاں پر لائے ہیں pilot basis پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس جادوں میں وہ کس طرح کا کام کرتی ہے اس کے basis پر آگے آنے والے سالوں میں ان کا numbers اور کہیں زیادہ بڑھائے جائے گا تیسرا sector اگر آپ دیکھیں agriculture جہاں پر موڈی scheme already implement ہو رہی ہے ایک objective لیا گیا ہے اسی کے ساتھ گرین ہاؤزز ہم لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بھی اس دشا میں بہت سائق صد ہوں گے اسی طرح سنگل یوز پلاسٹک اس کو ختم کرنے اس میں میں لدہ کی جنتا کی بھی بہت تعریف کرنا چاہوں گا کہ دوسرے دیش کے حصوں میں اگر دیکھیں تو چاہے وہ آرڈر نکلے ہوں ایمپلیمنٹ نہیں ہوتے لیکن لدہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں میں دیکھتا ہوں کہ چاہے وہ شاپ کیپر ہو چاہے عام جنتا ہو سنگل یوز پلاسٹک سب نے اپنایا ہے مانا ہے اور ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے تو یہ بہت بہت بڑی چیز ہے اور ان سب چیزوں کو ملا کر ہی میرا پورا رشوہ سے کہ آنے آلے سمیں میں ہم لوگ کاربن نیوٹرل لدھاک کی طرف پہنچنے میں سفل ہوں گے کوویٹ مہاماری جو ہے پوری دنیا میں ایک بڑی چنوٹی بن کر آئی سر تو اس دوران پرشاست کو کس طرح کی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑا اور آنے والے سمایے کے لئے ہم نے کس پرکار کے اس کوویٹ مہاماری سے نپٹنے کے لئے کس طرح کی یوج نائی بنائی گئی ہے سر جتنا ڈسپلن میں نے لدھاک میں دیکھا یہ شاید دیش کے کسی حصے میں نہیں ہو گا یہ ڈسپلن آج بھی برقرار ہے جب نمبر کم ہو گئے ہیں لیکن ماسک پہننا سوشل ڈسٹینسنگ یہ سارے جو پرکوشنری میزرز ہیں آج ایڈمنیسٹریشن نہیں کر رہی یہ جنتہ اپنے آپ کر رہی ہے اس کے لئے چاہے وہ جنتہ ہو چاہے ریلیجس آگنیزیشن چاہے پولٹیکل پارٹیز چاہے انجیوز سب کو میں بہت بہت دھنیواد اور بتائی دینا چاہوں گا آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی تک کرونا کو ہنڈل کرنے میں ایک میں صرف کہوں گا سکسسفل چاہے نہ بھی مانے لیکن کوئی بڑی درگھٹنا نہیں ہوئی ہوں گا کہ یہ دو ڈسٹکٹ ہسپلل سے ہمارے پاس صرف لے اور کارگل یہاں پر ہم نے ٹیسٹنگ فیسیلٹیز آٹی پی سی آر کی انٹریڈیوز کری سی بی نیٹ جیسی مشین آج ہم نے ہر کامیونٹی ہیلتھ سینٹر آٹ سب میں پہنچا دی تا کہ آٹی پی سی صرف لے گئی ہے پانچ ہزار لیٹر پر منٹ سے بھی جیادہ کیپیسٹی ہے اور یہ صرف لے کارگل میں نہیں بلکی کم سے کم پانچ چھے جگہ باہر چھوٹی جگہوں پر سب دیویزنل ہیڈ کورٹرز پر بھی اپلپد ہے اس کے ساتھ ساتھ آکسیجن سیلنڈرز ہر جگہیں اپلپد ہیں چاہے وہ چھوٹا میڈیکل سینٹر ہو چاہے وہ سی ایچ ہو چاہے پی ایچ سی ہو ہر جگہ سیلنڈرز اپلپد ہیں اسی طرح جہاں تک پرشن ہے مین پاور کا ہم لوگ سکسیس فولی قریب پچاس ڈاکٹرز ایڈ کر سکے ہیں جس میں کی سپیشلس بھی شامل ہیں اور آج کی تاریخ میں ایسی جگہوں پر بھی میڈیکل آفیسرز ہیں جہاں پر لڈاک میں ہسٹوریکل کبھی نہیں تھے اس کے ساتھ قریب چار سو نرسز پیرامیڈکس ای 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 ایم ورکرز ڈرائیورز ان سب کو ہم نے ریکروٹ کرا تاکہ ہماری ایڈمنیسٹریٹیو مشینری مضبوط رہے اور ہینڈل کر سکے ریسنٹلی ہم نے لے میں اور کارگل میں دو نائنٹی بیڈز ایچ آکسیجن فیسیلٹیز کریئٹ کری ہیں جس میں پیڈیٹرک آئی سی یو بھی شامل ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ چاہے آکسیجن ہو چاہے ڈاکٹرز ہو چاہے ایویلیبیلیٹی آف میڈیسن ہو چاہے ایویلیبیلیٹی آف ٹیسٹنگ کیٹ ہو سبھی کچھ پریابت ماطرہ میں کپ لبد ہو ہماری ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹرینڈ ہو تو آنے والا جو خطرہ ہے نہ آئے بہت اچھا ہے لیکن آئے تو میں مانتا ہوں کہ لدھاک نے ایک نے اور جس جوش سے اور جس ہمت سے یہاں کی میڈیکل فریٹرنیٹی نے کام کرا بہت بدہائی کے پاتر ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم سب مل کر آنے والی سمسیوں کو بھی ایڈرس کرنے میں سفہ لوں گے سر آنے والے ایک سال کے لیے پرشاسن کی طرف سے سکیہ کی پرات مکتائیں رکھی ہیں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کاربن نیوٹریلیٹی تو ایک مہامنتر ہے ہمارے پاس اس کو ہمیں ایمپلیمنٹ کرنا ہی ہے یہی منتر ہر ویبھاق کے ڈیسیزن میں چاہے فر ایکزامپل کہیں پر مجھے ضرورت لگتی ہے کہ پاور سپلائی چاہیے ہم ڈیسی سیٹ نہیں خرید نے دے رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ you must buy a solar system so that is a contribution that is helpful towards carbon neutrality لیکن ساتھ ساتھ جیسا میں نے پہلے کہا education health infrastructure یہ تین departments یہ تین areas جس میں ہم سب سے زیادہ کوشش کریں بھارت سرکار نے سندھو ایک central university کی گھوشنا کری ہے اس کے علاوہ بہت سارے education institutions چاہے وہ کارگل میں انجنرین کالج ہو چاہے لے میں medical کالج ہو چاہے لداک university ہو institute of hotel management ہو institute of mountaineering and scheme ہو ان سبھی چیزوں میں کارک کیا جائے گا health میں corona کی تیاری ایک طرف ہے medical college ایک ہو گیا کارگل میں hospital کا bed strength بڑھائی جا رہی ہے قریب 300 beds کی تیاری ہو رہی ہے اسی طرح نئے equipment جیسے mri machine snm hospital میں recently add کری گئی اور اس طرح کی نئی machine نے ہر hospital میں چاہیں چھوٹا ہو بڑا ہو وہاں پہ introduce کرنے کوشش کریں گے جہاں تک infrastructure کا سوال ہے زوجیلہ tunnel پہ کام چل رہا ہے اس کے علاوہ بہت ساری tunnels کے وشہ میں ہم لوگ ڈی پی آر تیار کر رہے ہیں تیار کری جائیں گی روڈز کی بلیک ٹوپنگ چاہے وہ شہر کے اندر ہو چاہے باہر ہو چاہے وہ as a national highway ہو between car and zanskar یا چھوٹی roads ہوں under pmgsy چاہے اور بھی چھوٹی road ہوں under ڈرداخ road development scheme of our rural department department road network ہم strengthen کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں تک telecom کا پرشن ہے satellite phones بہت سے ایٹی سے زیادہ satellite phones دیئے ہیں اس کے علاوہ قریب قریب ڈیر سو سے زیادہ وی سیٹ یونٹس جو کھی ڈس فنکشنل تھے ان کو چالو کر دیا گیا نئے telecom towers لگائے جا رہے ہیں particularly in border areas ڈیم چوک یا چشول سو دیز آر دو میجر ایڈی آز لیکن اس کے علاوہ سب سے important لدہ کے لیے ہیں ہمارے بچوں کا بھرش یوت اور اس پر ہمارا سب سے بڑا فوکس رہے گا جیسا میں نے پہلے بتایا یوت کے لیے چاہے وہ انگنوادی سنٹر ہو چاہے پرائیمری اسکول ہو چاہے ہائر ہو چاہے گورنمنٹ جابز ہو سبھی کشتروں میں ہم لوگ بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اور آج کی تاریخ میں یہ بولنا چاہوں گا اور ان فیکٹ اشواسن دینا چاہوں گا یوت کو کہ آپ آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی مدد کے لیے ایڈمنسٹریشن پورے زور سے لگا ہوا ہے اور مجھے پورا اشواس ہے کہ اگلے آنے والے کچھ مہینوں میں ہی ان ایفرٹس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا کارکرم کے آنت میں درشکوں کو کچھ سندیش دینا چاہیں گے میں صرف لداغ واسیوں کو سب سے پہلے پھر سے دو ورش کمپریشن پر بدھائی دینا چاہتا ہوں دوسرا سندیش میرا صرف یہی ہے کہ ایڈمینسٹریشن ایلیکٹڈ رپریزنٹیٹیوز سب آپ کے ساتھ ہیں سب مل کر آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم سب مل کر کوشش کریں ہم سب مل کر یہ ایک نشچے کریں کہ جیسا لگداغ ہمیں چاہیے جیسے ہمارے ڈریم سن لگداغ کے جب سب مل کر ایک ہٹے کام کریں گے تو آئیے سب مل کر ایک ہٹے کام کرنے کی کوشش کریں اور لگداغ کو اور بڑی اوچائیوں پر لے جانے کی کوشش کریں تو مجھے پوری امید ہے کہ درشکوں کو اس چرچے کے مادیم سے کافی ساری جانکاری حاصل ہوئی ہوں کہ آپ نے اس کارکرم کے لئے اپنا قیمتی سمیہ نکالا دھنیو سر جلے